جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لے پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں چاند دیکھے سورج دیکھے تارے دیکھے آگ دیکھے ہوا دیکھے پانی دیکھے شمچ دیکھے کمر دیکھے سب دیکھے بارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ہے اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں سمجھ میں نہیں گا رہا اے نعرہ مت لگاؤ بیٹھو نعرہ مت لگاؤ میں نے بہت دیکھے اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں تھوپڑی میں باپ تیرے نہیں اتر رہی ممبر نور پر ایک عرصہ دراز سے جنہوں نے مذہبی جلسوں کا عہد شباب بھی دیکھا مذہبی جلسوں کی قدردانی کرنے والے لوگوں کی جماعت بھی دیکھے مذہبی جلسوں پر کتابی شکلیں بھی دیکھیں خان کا ہی چہرے کا بھی جائزہ لیا اور ایسی ایسی شخصیتوں کے سامنے گفتگو کی کہ جو کردار و عمل میں یک جاتے گفتار اور کردار کے یک سوئی طور پر وہ غازی تھے الحمدللہ حضور غازی ملت شہنشاہ خطابت دعائے مفتی آزمِ ہن کرامتِ عالی حضرت یہ بحار کی زمین کو ایک وقار عراب لے وقار رئیس القلب کی بنیاد پر یہ حاصل ہے کہ بلیہ کی زمین پر پیدا ہونے والی ذات کو بحار کی زمین پر لا کر کے ادارِ شریعہ کی ذمہ داری دی اور ادارِ شریعہ نے ایک ایسی امارت قائم کی کہ جس امارت کے سامنے کئی امارتیں اپنے دم توڑ رہی ہیں آج اپنے گھر اپنی جائدات بنانے سے پہلے راضی ملت نے دارِ شریعہ کیلئے ایک ایسی بلڈنگ تعمیر کی ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک اہلِ سنت بل جمعات اس امارت پر کوئی کرے نہ کرے اہلِ سنت میں سب کرے نہ کرے مگر کم سے کم بیہار والوں کا حق بنتا ہے فخر کرنا الحمدللہ تحریکِ بیداری کانفرنس کے ذریعے ملک ہندوستان میں جو بیداری آئی اگرچہ مجبوری مسروری یا مجموعی طور پر قبول کرے نہ کرے مگر لوگوں نے ایسے بھی دیکھا کہ جہاں ادارِ شریعہ کی نمائن تگی نہ کرنے والے لوگوں نے بھی تحریکِ بیداری کانفرنس کی آج الحمدللہ طلاق کے برتے ہوئے رسومات جہیز کے برتے ہوئے خورفات محافظے نامو سے رسالت کی ایک نئی امنگ دی اور دنیا کو ایک فکر دیا ایک تحریک دی کفیرمبر چار مسئلہ پڑھتا ہے ایک مقتبع یہاں سے وہاں تک پورا بجمہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہے سبحان اللہ اور سبھا ایک بار کہہے سبحان اللہ حل ہوں گے سبھی مسئلے تربیر تو لاؤ ٹوٹی ہی سہی دوستو شمشیر تو لاؤ آگے کا کام مالی کو مولا پہ چھوڑ دو پہلے زبا پہ نارے تربیر تو لاؤ محافظ کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہے بلد نعواز سے یا رسول اللہ اور بلد نعواز سے کہہے یا رسول اللہ تو انشاءاللہ آپ غازی ملنک کا خطاب سنیں گے اور پھرپور طریقے سے حضرت کے خلاب نایاب کے بعد حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ مرزی اللہ علی والنورانی ان کے ابھی خطاب نایاب آپ مرحضہ کریں گے علامہ سلمان و حریصہ قبلہ کو آپ دیکھیں گے ذاتیں دید اور شنید پر جو موقوف ہوتی ہیں وہی قابل قبول ہوتی ہے الحمدللہ آئیے بس دو شیر نات پاک کا کہ مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب ایک تاریخی شیر دیکھیں کہ مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب یقیموں اور غلاموں سے محبت کون کرتا ہے نبی نے لاج رکھی ہے اصولوں کی یہاں ورنہ شکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے نبی نے لاج رکھی ہے اصولوں کی یہاں ورنہ مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب یقیموں اور غلاموں سے محبت کون کرتا ہے نبی نے لاج رکھی ہے اصولوں کی یہاں ورنہ شکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے محبت یہ تھوڑی ہے جو چوکا چوڑاوں پر کی جاتی ہے محبت یہ تھوڑی ہے جو رات میں بائیک دوڑا کر کی جاتی ہے محبت تو وہ ہے جب کائنات کے تاجدار میں جنگ خندق کے موقع پر شکم اقدس پر پیٹ پر پتھن بان کر کے کائنات کی تقدیر کی فیصلہ کیا تھا محبت تو وہ ہے کہ سجدے میں گر کر کے رب حبلی امتی کی سلا رگائی تھی محبت تو یہ ہے کہ سخم کھا کر کے دعائیں لیتی امت تو محبت تو یہ ہے کہ جب جبرائیل امین دو دو پہاڑ کو یک سوئی کے ساتھ لائیں اور نسل کو خط کرنے کی بات کریں تو کہیں محبت تو یہ ہے کہ تائیف کے بازاروں میں جب پتھریں آئیں تو ایک طرف سے پتھر آئے اور دوسری طرف سے دعا جائے محبت تو اس چیز کا نام ہے محبت تو یہ ہے جب کائنات کے تاجدار سے ملکو الموت روح نکالے تو کائنات کا تاجدار کہے مالک میری امت کے روح خفز کرنے کے بعد کے درد کو مجھے نے دے محبت تو وہ کی ہے اس محبت سے محبت کرنے کے ہم حقنا رہے ہیں آئیے اسی نبی کی پاک باز میں لے گے جماعتہ نے سنت کی ایک نابع روزگار ہستی وہ لوگ جنہیں احساس ہوتا ہے کہ اقلی میں ہمتے کے بات کرنے کے بعد آج نہیں تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ قبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے تمام دشت و پیاسا دکھائی دیتا ہے رئیس قلم اللہ مارشد تادری کی قبر انبر سے آج بھی ایک صدا تھی ہے کہ سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا گردو بھی گیا تو شبک چھوڑ جاؤں گا غازی ملک کی شکل میں وہ شبک چھوڑ کر کے گئے ہیں آئیے محبت سے استقبال کریں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نارے تکبیر اور برا محبت سے سب لوگ ہاتھ اتھالے تک کتنا مزا آ جائے گا نارے تکبیر نارے رسالک جشنین ملاد النبی انجمن سنائے مصطفیر آمدِ باہِ ربی النور مسلح کے علا حضرت فیضانِ مخدومِ بحار حضور عزی ملک نارے تکبیر نارے رسالک یہ نوجوانوں کے جذبات کے احترام میں بلیا گئی ورنہ آپ مخدوم کی دعاوں کی برکتوں سے اس کا پانچ گونہ مجمع بلیاوی آپ کے بلیاوی کے انتظار کرتا ہے اب آپ بیٹھ جاؤ دو منٹ نہیں لگے گا سیدھے بیٹھ جاؤ جب تمہارا بلیاوی پارلیمنٹ میں کھڑا ہوتا ہے تو سورما کی عوقاتی نہیں کھڑا بیٹھ جاؤ جی لگا کر دم لگا کر عشق میں صدا دے دوں مدنی سرکار کو لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اللہم لبائک یا رسول اللہ بلیاوی کی گفتگو کا صرف تین حصہ ہوگا توجہ چاہو ایک ہے خبر اللہم رونک صاحب اور ایک ہے مخبیر دل لگا میں دل لگا میں تو بات ہو جائے ایک ہے خبر ایک ہے مخبیر خبر چاہے جہاں کی ہو آپ تک پہنچتی ہے تو آپ مان نہیں لیتے بلکہ پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خبر دینے والا کیسا ہے تو ایک ہے خبر ایک ہے مخبیر اور دوسرا پوائنٹ وہاں سے شروع ہوگا کہ جب رب نے محبوب پہلے بنایا تو بھیجا باد میں کیوں محبوب بنایا پہلے تو بھیجا باد میں کیوں اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر واقعی سچے آشیس ہو میرے نبی کی تو صرف ایک نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا فقط اتنا کہہ دینے سے دعوی عشق کی تکمیل نہیں ہوگی صرف سرکار کی آمد مرحبہ کہہ لینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا بلکہ بارہ ربی بن نور سے نہیں آج سے انجمن سنائے مصطفیٰ کے اسٹیج سے یہ نعرہ بلنگ ہو جائے جشن آمد سرکار بھی قائم کریں نماز جشن آمد سرکار بھی قائم کریں نماز بھی تب یہ نعرہ میں آج ہی سے شروع کر رہا ہوں میں بولوں گا جشن آمد سرکار بھی تو آپ جواب دے کر کہیں کہ کہیں گے قائم کریں نماز بھی تاکہ جو بارہ ربی بن نور پر انگلی اٹھاتے ہیں یاد رکھنا آزاد بھارت میں انگلی تو اٹھا رہے ہیں لیکن قیامت میں یہ انگلی اٹھنے کے لائق بھی نماز بھی اس لئے میرے ساتھ کی نعرہ جشن آمد سرکار بھی ہاتھ اٹھا کر چاروں طرف سے یہ جوانوں کی محنت اور نون کے چورہ کی جیالے میں کی کل کمائی کی اپتدہ یہی ہے جشن آمد سرکار بھی جس کا ہاتھ نہ اٹھے سمجھ لینا کی ابھی مصر جانا نہیں چاہا چلو لگا لو لگا لو جشن آمد سرکار بھی آواز بلنگ کرو جشن آمد سرکار بھی سرکار کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد نور کی آمد حضور کی آمد اب اس کو یہی روح کر کے سنو با 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 نعرے تکبیر رابلن آواز سے نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد جشن اید بیلاد النبی اب جس کو جہاں جگہ مل گئی ہے بیٹھ جاؤ اور سنو تبجھو چاہو اور مائے کرام کی آج یہ جلدی سے آئے گی دیکھئے بھائی صاحب ہم کو ڈیسٹر مر کیجئے نہیں بیٹھ جائیے ہمارا بھارت محبت آپ سی بھائی چارے کا ملک ہے اور ہمیں فخر ہے اپنے ہندوستانی ہونے پر اور کیوں نہ ہم فخر کریں اس لیے کہ اللہ کی بہدانیت کا پہلا مخبر اللہ کی بہدانیت کا پہلا مخبر شاید یہ آخری مرتبہ میں آ گیا ہوں بول رہا ہوں بار بار بھیٹھ جاؤ خبر مخبر اللہ کی بہدانیت کا پہلا مخبر مکہ میں نہیں آیا ہے باہ 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 بے شک بے شک اے بابو آپ لوگ بیٹھ جاؤ یہاں آ کر کے بیٹھ سکتے ہو جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ باہ بیٹھ جاؤ سوچو مت بیٹھ جاؤ ارے زمین پر بیٹھنا جب سے چھوڑا ہے مسلمان تب سے زمین لیس ہو گیا بیٹھ اور جو آنا چاہ رہے ہیں اب بس تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ایک آدمی کی آنے جانے بھر کا باقی بیٹھ جاؤ بس بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میں جانتا ہوں گی جب تک میں خدا ہوں聞 کب تک بیٹھم گے بعد میں کیا ہو گیا ہے کفی لمبر جان گا سمنجھو جاؤں اہلی شاہد نواظی شدو نواظیشوڈ میں کیا کہا رہا تھا کسی کو یاد کرتا اللہ پہلا مصبیر پہلا مصبیر مکہ میں نہیں آیا مکہ میں نہیں شام میں نہیں روس میں نہیں جرمن و جہپان میں نہیں اللہ کی بہتانیت کا جو پہلا مصبیر آیا آئے 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 وہ بھارت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ کہیں گے بلیابی نام بتا خبر وہدانیت کی تھی مخبیر نہیں تھا اور پہلا مصبیر پہلی خبر مکہ میں نہیں بھارت میں بھارت میں اور پہلا حاجی زور سے زور سے زور سے پہلا حاجی مکہ نہیں ہندی اس لیے کہ جو جو اہلا مصبیر آیا وہ ذات آدم اور آدم ممکے میں نہیں آئے بھارت میں اور میرے نبی نے کیا کہا ہند سے ایمان کی خوشب ہوا رہی ہے تب بلیابی کے تحسینہ نٹھوکے بھارت سے ہماری محبت صرف روٹی کا نہیں گھر مکان کا نہیں زمینوں پلات کا نہیں خاندان کا نہیں بھارت کی مدی سے ایمان بھارا محبت اس لیے کرتا کہ میرے نبی نے میرے نبی نے چینہ کا نام نہیں لیگا برما کا نام نہیں لیگا پاکستان کا نام نہیں لیگا پندل دیسے نام نہیں لیگا چینہ کا نام نہیں لیگا اور تاریخ کے حوالے سے دنیا کہنے پر مجبور ہے اسلام وہ مذہب نہیں جو ستہ اور حکومتوں کے خزانے سے پھیلا ہوئے توجہ چاہوں تکدیر ہو جائے گی سنو کے تو بولنا پڑے بول دو تھکا نہ دینا پڑے بول دو حکومتوں کے خزانوں سے اسلام نہیں بڑھا بلیابی کی باتوں سے بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوا کرے میری صحت پر کوئی اثر نہیں اس لیے کہ اسلام کا کام حکومت کے خزانوں سے نہیں ہوا اسلام کا کام تو مصطفیٰ کے دیوانوں سے ہوا ہے اور یاد رکھنا سب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے دیوانگی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے چڑھ گئی دیوانگی بہلو دانا پڑا کفی لمبر باؤ چڑھ گئی دیوانگی بہلو دانا پڑا تو جنمن خدا کی بیچ دے بہلو دانا چڑھ گئی دیوانگی پیرانے پیر اب دلکھا دی پا تو فرما دیا دنیا کے آخری کنارے پر ہو مجھ سے محبت کرتا ہو مجھ سے محبت کرتا ہو اور شیر کے جبڑے میں جا چکا ہو عبدالقادر کو آواز دے دے تو عبدالقادر شیر کے جبڑا پھار کے پچا دے گا تا پلیابی کہی گا عقل کے دورو ہمارا پچانے والا تو عبدالقادر ہے تیرا کوٹ ہے نعرہ تکبیر نعرہ ریسانت پریزانِ غوثِ عظمز زہن کو قریب کرو تو کعبے کے تواف کرنے والا پہلے آجی بھارت سے کہاں سے زور سے بولو اور رب کی بہتانیت کی پہلی خبر دینے والا بھارت سے اچھا ایک بات بتاؤ آج کل تو بیماری ہو گئی ہے واٹ شاپ پر اتنا مفتی آج کے دن دکھائی دیتا ہے عملہ درست ہو نہ ہو لیکن چاند دیکھنے کا اعلان کرنے کا ایک وہ خط چڑھا ہو اس دمانے میں وہ مفتی بہاگر کہیں نہیں دکھائی دیتے تھے جب واٹ شاپ نہیں تھا لیکن اس دور میں بھی اللہ علیہ حسن صاحب نائب صدر ادارِ شریعہ موجود ہو اللہ علیہ روانک صاحب موجود ہو یہ ہمارے تمام علماء ہمارے جو نوجوان ہیں اس میں سے اکثر میرے سامنے فارغ بھی ہیں ان کا زمانے تالبی بھی دیکھا ہے اور دور فراغب بھی دیکھا ہے لیکن سننی سننے ہیں زور سے زور سے زور لوگ رات کو دو بجے میٹنگ کر کے چاد نکا ہوتے تھے اور دھائی بجے ادارِ شریعہ سے ایک خبر وائرل ہوتی تھی کہ قلید نے ہی کل روزہ رکھا جائے تو حکمرانوں کے لوگ گاندھی میدان چلے جاتے تھے اب مصطفیٰ کے دیوانے کہتے تھے فخر سے آج روزہ ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ذہن قریب کرو خبر یہ کہ اللہ ہے توجہ چھو اسٹیج بول دیں تو ایک تخریر آج کر دیں آپ کی شکایتی یہ میری جماعت کے سگنل چیچس کے سوکھی بورڈی کے ضرور ہیں لیکن یہ وہ نشتر ہے کہ جہاں لگ جائے ٹاکہ نہیں لگتا سبحان اللہ محبِ گرامی حضرتِ مولانا کفی لمبر صاحب ذہن کو قریب کیجئے خبر ہے اللہ ہے اللہ ہے چادو صورت علام اللہ ہے ہوایں نشنی اللہ ہے شمس و کمر علامہ اللہ ہے اللہ ہے زمین کے سینے سے نکلتے ہوئے غلے اور ہریانی نشانی نشانی ہے اللہ ہے اللہ ہے یہ خبر ہے یہ توجہ یہ خبر ہے خبر ہے لیکن لوگوں کے بیچ وہ بھی مخبر نہیں آیا ہے وہدہو لا شریف خبر خبر بے مصر و بے نظیر خبر خبر اس کی شامی کو لوہیہ کواہ دیا خبر لیکن مخبیر میں مخبیر میں جب پہلا مخبیر آیا سیدنا آدم علا نبی علیہ السلام تو تسلیم بھارت میں سبحان اللہ کب بولو گے سبحان اللہ ارے کیوں لگتے ہو حپس میں بند کرو جب آدمی ہی نہیں رہے گا تو کیا پیڑا اور پتھروں سے لڑو گا کیا بات ہے واہ 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 خوشی اس کی منعہ بھارتیوں کی جو پہلا دنی آیا وہ عرب میں نہیں ہندوستان میں کب بولو گے سبحان اللہ محبت سبحان اللہ اور جھونکے کے بھارت بھارت عبادی بڑھ گئے انسانوں کی لوگ آگے چاند دیکھے سورج دیکھے تارے دیکھے آگ دیکھے ہوا دیکھے پانی دیکھے شمچ دیکھا کمر دیکھا لیکن مخبیر سے ملاقات نہیں جب پہلا مخبیر آدم صفیق البلاہ نے خبر دی با 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 زور سے زور سے زور سے جب پہلا خبر دی اللہ کے بندوں کو سجدہ اس کا کرو جو دکھتا نہیں ہے سجدہ اس کا کرو جو کھاتا نہیں ہے تب بلیاں بھی کہتا وہ کسی اور کا خدا ہے جو پندوں کی روٹی کا مہتاد میرا خدا کھاتا نہیں کھلا سا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت عظمتِ مصطفی آمدِ مصطفی سرکار کی آمد ذرا دو آتوں کو اٹھا کر یہاں سے بہا تک سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ذرا جھوم کے بولو لبچوم کے بولو نعرہِ تکبیر حضور غازیِ ملک تو پہدا مصطفی سفی اللہ پلیز اے 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 بیٹے اب میں برداشت نہیں کر پہوں گا اب میں برداشت نہیں کر پہوں گا ایک میٹ میں اتر کے چل دوں گا پہلا مصطفی صفی بلدار سارے لوگوں نے آدم صفی بلدار سے فوش دیا جس کی تم خبر دے رہے ہیں کچھ لوگ یہ بھی دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بلیابی صاحب جان جائیں کی میں آگیا ہوں میں پورے پٹنا سیٹی کے ایش ڈی او صاحب کا کھانا پرباری کا بیڈیو کا سی او کا پٹنا ڈی ایم کا پٹنا ایش ڈی کا اور پورے نون کے چوراہا اور پٹنا سیٹی کے سبی دھرم کے لوگوں کا میں اس اسٹیج سے شکریہ آدھا کروں کہ سب نے مل کر 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 سنائے مصطفیٰ والوں اس میں درار مر پڑھنے دینا اس لیے کہ سیانہ لڑا کرتا ہے مصطفیٰ کا دیوانہ نہیں لڑا کرتا دے دو بھئی یا راستہ دے دے اگلے سال آپ لوگ جگہ بدل دے یا تو کنارے سے راستہ دے دوں پتلی گلی پردہ مار دے بلیابی سے تقریر کرانی پڑھتے موڈ لگا کے بول دے اگر کسی جگہ چالیس منٹ ایک جملہ بول دیں تو ایک ہفتہ ڈیویٹ ہوتا یہ صحیح ہے چالیس منٹ بہت 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 تب بلیابی نے دوبارہ ایک خوراک دے دیا ہومیوں پیت کا کہ جب کربلا کے نام میں اتنا اثر ہے تو کربلا والوں میں کتنا اثر ہو اور بلیابی وہ نہیں ہے جو بول کے پلٹ جائے یار کہے چھامانے جی تھوٹا تھوٹھو کے عڑا رہا کی جو کہ دیا وہ قیامت تک کے لئے آئے 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 جب سب اللہ نے بہتانیت قیران کی گا اللہ ایک وید اولا شریف وہ کھاتا نہیں کھلاتا وہ پیدا ہوتا نہیں پیدا فرماتا وہ چلتا نہیں چلاتا اب بلیابی روکے یہاں ارض کردے کریئے سانسا بول مائد سبحان اللہ جو کھائے وہ خدا نہیں جو سوئے وہ خدا نہیں جس کا نکاح ہو وہ خدا نہیں جس کا جنم ہو وہ خدا نہیں جس کی قبر ہو وہ خدا نہیں جس کا جنازہ ہو وہ خدا نہیں وہ خدا نہیں جس کا مزار ہو وہ خدا نہیں وہ خدا نہیں توجہ چھو توجہ چھو توجہ چھو اما جب معبودی ہی محتاج ہوگا جب معبودی ہی محتاج ہوگا تو ماننے والوں کی پھکمنگی کا کیا لم ہوگا آئے 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 بس ہی روک دیکھے بھی ہو تو سب سے اللہ نے فرمایا میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن نشانی بتا رہا علامت بتا رہا پہچان بتا رہا وہ ایک ہے وہ بیدہ اللہ صحیح ہے صفی اللہ کلم اللہ کلم اللہ کلم اللہ نے بھی خبر دی اللہ ایک میں اس کا کلم نہیں میں جب چاہتا ہوں تب بات کرتا ہوں جب چاہتا ہوں تب بات کرتا ہوں تو رب نے فرمایا کلم ہو ضرور لیکن ہر جگہ بات نہیں کروں گا کلم ہوگا لیکن جگہ کا انتخاب قلیم نہیں کرے گا جگہ کا انتخاب رب جلیل کرے گا کلم اللہ کلم اللہ نے بھی کہا وہ ایک ہے ویہدہ اللہ بے مسلو بے نظیر بے مسلو بے نظیر لوگوں نے گھر دیا کلم اللہ کو فرمایا اے کلی یدے بھائی یدے بھائیزہ دے کر مانگ تو لیا تجھ کو قلیم ہو یدے بھائیزہ دے کر مانگ تو لیا کلیم ہو تیرے گنڈے کی چوٹ سے پانی نکل جائے پتھر کے کلیجے سے یہ موجزہ دے کر مانگ دیا کہ کلیم ہو لیکن ایک کلیم جس خدا کی بات کر رہے ہو کیا دیکھے بھی ہو تو کلم اللہ فرما رہتے ہیں نشانیہ بتا رہا ہوں دیکھا نہیں بات کر رہا ہوں دیکھا نہیں گفتگو کر لیتا ہوں گفتگو کر لیتا ہوں دیکھا نہیں کلام ہوتا ہے دیکھا نہیں یدے بھائیزہ دیا دیکھا نہیں تجلی دیکھی دیکھا نہیں لیکن بارہ ربی منور کو سبح ساتھی کے بعد اللہ سبحان اللہ کب بولو لے کب بولو لے کب بولو لے بہتو ہے ہبی بہتو ہے بنا پہلے آیا سب کے بار آئے ہائے ہائے اللہ 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 کہ کیا پہ کی چھت پہ یہ جھنڈا گئی سا عرب بول دو ایوان والو تبلی آبی کہتا نبی کے آشکوں پر فتوہ ٹھوکنے مالو لگا ذرا فتوہ جبریل پا یا بات ہے باب 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 آ رسول رہے جھنڈا تم جو لگا رہے ہو جھنڈا لگا ہے کعبے کی چھت پر کعبہ بجد میں یتیم مسکرا رہے ہیں گڑھنے والی پیٹیاں کھل کھلا کر ہس رہے ہیں ظالم باب پوچھتا کی آج اچانک یہ مسکرا ہاتھ تو قدرت نے کانوں میں رس گھول دیا ان مظلوموں کے اور بیٹیا پکار پڑی مت گھپرا دسیم سال بھر سنلو اگلے سال جب بہت چھوٹا جلسہ ہوگا تبائیں گے ملا شریف میں آئیں گے پلیز بیٹھ جائیے اگر تکلیف نہ ہوتا بیٹھ جائیے بلیابی کے پاس کوئی کیسٹ نہیں ہے مجمع دھانسو ہو اسٹیج رنگدار ہو تو بلیابی بولتا مجھے معلوم ہے کس مٹی پر فصل اچھی ہوگی میں خود جانتا ہوں کہ سیلاب کے پانی سے نسلوں کی حفاظت نہیں ہوتی محلے کا کونہ کافی ہے علاقے کی پیاس بچھانے کے بہت چھوٹا جائیے اللہ علیہ وسلم جائیے 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور اہل سنت مسلک علیہ حضرت چلو پھر اگلے سال اگر چھوٹا مجمع ہوگا چھوٹا جلسہ ہوگا تو انشاءاللہ آکے ملا شریف پڑھ دیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ہے اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں سمجھ میں نہیں گا رہا اے نعرہ مت لگاؤ بیٹھو نعرہ مت لگاؤ میں نے بہت دیکھیں اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں تھوپڑی میں باپ تیرے نہیں اتر رہی بول دیجئے یا رسول اللہ دروس پڑھو اللہ مسلح بارہ نبی بن نور کو کعبہ چھوم رہا ہے بارہ نبی بن نور کو جروس میں نکلنے والوں فخر سے چھاتی ٹھوک کے نکلو سبحان اللہ ہم چھوکے اس کی نہیں کرتے نبی سے کھلکے اس کی کرتے ہیں با 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 ہم نے جوجو نہیں کیا ہے نبی سے محبت کرتی اماں ہم نے جنت کی چاپ ہی تھی کیا ہے نبی سے محبت با 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 سبحان اللہ اور بھی کوئی کام بچا ہو تو ایک ساتھ آپ لوگ کر لو نہیں نہیں میں انسال سسٹم کچھ غلط دیکھ کیا کہہ رہا تھا کسی کو یاد دیکھ کعبہ جھوم رہا زور سے زور سے پھر وہی نعرہ لگا دو جشن آمد سرکار بھی قائم کرو جشن آمد سرکار بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لگے کہ ایک پیغام جا رہا ہے ایک نعرہ ہے جشن آمد سرکار بھی اور بریابی کہتا مسلمان جب تک تو اپنے سجدے کی حیثیت نہیں سمجھے گا دنیا اپنے چوتے کی حیثیت دے گی تیری حیثیت نہیں رہے گی سجدے کا بزن دیکھنا ہے تو دیکھ یہ نمنا امریکہ میں نہیں ملے گا یہ نمنا دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملے گا بھارت میں ملے گا الویدہ کا چھما ہو عید کی نماز ہو بکرے عید کی نماز ہو عید کا ہر محلے میں نہیں مسجدوں میں مسجد پھل مسلے سڑک پر چٹائی روپ پر اما یہ پرین اور یہ ہندو مسلم کی مثال کون دے گا عبداللہ رب کا سجدہ کرے دین عید کا ہو عبداللطیف رب کی بندنگی کرے دین چومے کا محیش وردی پہنکے کھڑا ہے خبر دا بول دو بول دو بول دو رمیش وردی میں کھڑا ہے خبر دا آگے مت بڑھنے آگے مت بڑھنے مسلمان اپنی اللہ کا سجدہ کر رہا ہے وارلے ساتھا مندری جی آنے والے ہیں جواب دیتا میرے بھارت کا سپاہی خبر بڑھنے مندری کو بول دو راستہ بدل لے نماز سے پہلے مسلہ نہیں بدلا جائے آئے 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 موہ کودینے کی ضرورت نہیں ہے ہمہیں چھلانگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمدوصی پوورے کام کی نیت کر کے آفیز کو بڑھا دیں آئے 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 tocar آئے 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 اور کہدے بیٹا پہ qurán پڑھتے رہاں ہم باستنگے گے میمورنڈم دینے کی ضرورت نہیں۔ سرکاریں حکومتیں تیرے سجدے کے قریب آجائیں یہ ہے ہمارا ہندوستان پلٹ جائے مخبر خبر بر خبر یہ کہ اللہ ہے خبر یہ کہ وہ رحیموں کے لئے ہیں مخبروں کا فلسلہ چلا آدم ہے عیسیٰ موسیٰ زکریہ ادری شیس یونو یاکوب سباب سباب وہ نہیں آئے سباب وہ نہیں آئے سباب جیتے نے آئے سب سے لوگوں نے پوچھا وہ بیدہ ہونا شریف ہے بولتو رہے ہو دیکھے بھی ہو لیکن جب جانے ربیب النور کو محبوب آگیا بولو 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 اور جب محبوب آگیا ہے تو محبوب سے بول دو بول دو بول وہ محبوب ہم جو کبھی نہ بولے پجاریوں سے بغیر کیسی بلڈوزر بغیر کیسی ہتھاوڑا بگیر کیسی چھینے کے سب موہ کے بھل اوندھے کے پڑے ہیں تو کوئی منچلا گزرتے ہوئے پوچھ دیا یا مراج لو نہ بھکم پایا یا زلزلہ آپ کیسے اُلٹ پلٹ دے تو کعبے کے گیرے ہوئے پتھر بول پڑے توجہ چاہوں تاریخ تاریخ تکلیر نہیں تاریخ کعبے کی گوہ کے گیرے ہوئے پتھر بول پڑے حیرت ہے تیری عقل پہ حیرت ہے تیری عقل پہ تُو آدمی بھی ہے حیرت ہے تیری عقل پہ تُو آدمی بھی ہے کعبے پر لہرہتا چھنڈا بیٹھا نہ سمجھ سکا حیرت ہے تیری عقل پہ حیرت ہے تیری عقل پہ مسلکِ عالی حضرت جشنِ اِدْ مِلَادُ النَّبِي اللَّمَ غُلَامُ رَسُولِ بَلْيَابِ نَعْرَئِ تَقْبِیرِ نَعْرَئِ رَسَالَتِ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آدمی ہو کر سمجھنا پایا آدمی ہو کر نہ سمجھ سکا تو بارہ ربی ابو اللول کی اگر کوئی بیرو دھو رو خالفت کرے تو لڑنا مک جھگڑنا مک زبان خراب نہ کرنا یہی کافی ہے کل جب مکہ والا کل نہ سمجھ سکا ان کی آنے کو تو اس کا ٹکڑا کھانے والا کل سمجھ پایا آبا 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 نَعْرَئِ تَقْبِیرِ نَعْرَئِ رَسَالَتِ مَسْلَقِ عَلَى حَزْرَتِ عُلَمَاءِ اَحْلِ سُنَّتِ جَشْنِ عِدْ مِلَادُ النَّبِي سرکار کی آمد دلدار کی آمد مختار کی آمد سردار کی آمد غمخار کی آمد سربر کی آمد دلبر کی آمد اللہ مَا غُلَاب رسول بلیابی نَعْرَئِ تَقْبِیرِ نَعْرَئِ رِسَالَتِ واہ واہ ماشاءاللہ لیکن مصطفیٰ کے آشفوں کی جبینِ عقیدت نگاہِ عشق چھوکا کر بریری کے اس امام کو سلام کرے جس امام احمد رضا نے نبی کے پاکیوں کے سینے میں محبتِ رسول کی کیلی ٹھوک کر کہا زمین و زمان مقین و مقا چنین و چنان بنے دو جہاں ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں دہن میں زبان بدن میں حجاب نَعْرَئِ تَقْبِیرِ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نَعْرَئِ تَقْبِیرِ نَعْرَئِ رِسَالَتْ جَشْرِ اِن بِلَادُ النَّبِیزِ جَشْرِ عَمَدِ مُصْتَفَاسِ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد تاہا کی آمد نَعْرَئِ تَقْبِیرِ مَسْلَكِ عَلَى حَزْرَتْ قَلَامِ عَلَى حَزْرَتْ فَيْزَانِ عَلَى حَزْرَتْ مَسْلَكِ 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 عَلَى حَزْرَتْ کسی حکمرہ کی تجوری کے سامنے تیری روڈیوں کے ٹکڑڑے نہ دبے تو اس عاشقِ شادق کو جو عنام ملا ہے مدینے کی سرکار سے کہ آج بھی مدینے منورا کی گلیوں میں مکہ عظمہ کی بادیوں میں اردو سمجھے نہ سمجھے لیکن مصطفیٰ کا عاشق بارہ رب بن نور کو یہی کہتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت شم بسم ہدایت شہرِ گارِ ایرم نو بہارِ شفاعت چالیس سال تک نہ بھی چھپ رہے ہیں کتنے دن تک زور سے بولو چالیس سال چھپ رہے ہیں محبوب آپ مت بولو آپ مت بولو جیس راہ سے مصطفیٰ گزرو کے نم تیرے سرو پر چلتا ہوا بادل بولے گا محبوب آپ مت بولو آپ مت بولو حبیب جیس راہ سے گزریں گے پتھروں پر پائے ناز پڑے گا بلیابی تو یہاں روک کر کے اپنے کو روک نہیں پاتا اور شہر سے تیبا کے پتھروں تم کتنے خوش قسمت بھو اور مکہ کے پتھروں تیری عذبت کو میں کہاں کہاں کھراجی اقیدت پیش کر ہم مصطفیٰ کے سر کے روکی کھا 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 عزت پاکر رب کی نعمت پاکر ہم رب کے محبوب سے وہ عشق نہ کر سکے پتھروں تیرے عشق کر کوئی جواب دے جہاں ابھی یہ پاک کا پائے ناز پڑے گا پتھروں نے موم کی طرف پگلا دیا اور اپنے سینے پر آقا کے پائے ناز کا نشان دیا کل میں شر میں کوئی پوچھے پہاڑ کے چٹانوں سے بتا پہاڑ کے چٹانوں تم نے نبی کو دیکھا ہے بے زبان پتھروں تم نے نبی کو دیکھا ہے تو پتھر کا ٹکڑے بولیں گے تم دیکھا ہے تو ثبوت دے تم دیکھا ہے تو ثبوت دے ارے ہم نے دیکھا نہیں ہی سینے ہم نے تو ہم نے تو ان کے پائے ناز کو اپنی چھاتی پہ محفوظ رہتا ہے دیکھ 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 جب چالیس سال بیٹھ گئے گئے مخبرو خبر جب چالیس سال بیٹھ گئے تب میرے نبی نے مخبر کو جمع کیا 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 اکٹھا کیا 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 اکٹھا کیا کیا اور جب جمع ہو گئے لوگ تو میرے نبی نے کیا کہا یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں بلکہ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں تم ہمیں کیا مانتے ہو تو جمع پھیڑ نے کہا مصطفیٰ آپ صادق ہیں زور سے آپ امین ہیں آپ اچھے ہیں اور آپ جیسا تو میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں تب بلی آبی کی نگاہیں ہشکش کہتی عرب والوں دیکھتے تھے اسے اس لیے کہ رب نے نبی تو بہت پیدا کیا محبوب صریف ایک ہی پیدا کیا محبوب صریف ایک ہی پیدا کیا ناظرین صاحب محبوب صریف ایک ہی پیدا کیا تم میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے تیچے دشمنوں کا ایک لسکر چھپا ہے اور وہ تم پر حملہ کرے گا اس چھپے ہوئے لسکر کر تم دیکھے نہیں ہو کیا میرے کہنے سے مان لوگا توجہ چاہو توجہ چاہو اہلی اسٹیج کی توجہ چاہو بہت سنسٹیو پوائنٹ دیکھے نہیں ہو مان لوگا مان لوگا دیکھے نہیں ہو مان لوگا مان لوگا تم دیکھے نہیں ہو میرے کہنے سے مان لوگا مان لوگا کیا ہو تب عرب کے کفار نے کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہیں گے تو ہوگا ضرور زور سے زور سے زور اس لیے یہ آج تک کبھی آپ نے خلط بولا ہی تبلیاب کہتا ہے تبلیاب کہتا ہے کہ اعلانِ نبنوت سے پہیدی نبی کی ہر بات مان لے پتہ نہیں یہ مولی شاہب کہاں سے آیا کہ قرآن پڑھنے کے بعد دیا دیا ریسرچ کر رہے ہیں کہ وہ نو رہے ہیں کہ نہیں تب میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں جب مان لوگے میرے کہے سے چھپا ہوا قسمان مان لوگے تم پر حملہ کرے گا مان لوگے تم میرے کہنے سے مان لو لائلہ عیداللہ محمد الرسول اللہ جائی جائی جارانِ ملکہ جائی جائی جاران ہے مصطفیٰ کی نبوت کے اعلان ہوا سب نے پھر گھیر دیا اور گھیر کر کہنے لگے اے عبداللہ کے بیٹی جس اللہ کے ایک ہونے کی خبر دے رہے ہو خبر مخبر خبر مخبر یہ خبر تو بہتوں نے دیا بولو گے ارے رنگ میں بولو سفیب اللہ نے بھی دیا نجیب اللہ نے بھی دیا کلیم اللہ نے بھی دیا روح اللہ نے بھی دیا خلیل اللہ نے بھی دیا لیکن دین تھا کسی نے نہیں ہے کیا تم بھی بغیر دیکھے خبر دے رہے ہو تم میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا وہ نبی تھی جو بھی دیکھے خبر دیئے تھے میں اس کا محبوب ہوں دیکھنے کے بھا خبر دے اللہ 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 ادار شریعہ کی تحریک بیداری چل گئی یہ جہیز کے خلاف ہلا بول اور ادار شریعہ اور بلیابی اور میرے علماء نے باندھ لیا سر پہ اماما میری زندگی ایک مٹی کا ڈھیر ہے لیکن مصطفیٰ کے حسن اور نبی کی عظمت کے لیے جان جائے تو یاد رکھنا سارے سجدے والے ایک طرف ہوں گے مصطفیٰ والے ایک طرف ہوں گے تب بلیابی ادار شریعہ نے تحریک کیا اور آج بلیابی پٹن سیٹی میں دنگے کی چوڑ پہ شروعات کر دی رہا کہ میری اولادوں کو لبار اس پلوٹ سمجھ کر بیچنے کی غلطی مت کرو سیازو دانو مجھے معلوم ہے کہ تیرے اببہ کا خطیان کب کب ریجسٹرڈ ہوئا ہے لیکن خیروں میں نہیں مسلمان تو نے اپنی نسلوں کو تباہ کیا مت تین تین کھاؤ دو تین کھاؤ مات اچھا لباس بناو موڈیا مارکین پہنے بنگر اور مہنی شادی مہنی نکا ورنپیٹیاں پوچھ بنے گی کل نبی کیامت سے پہلے پیٹیاں گاری جا جاتے اگر جہیز کی لانگت کو دفن نہ کرو گے تو کہیں ماں کو ہاتھ ان نازک زندگیوں کے گلے پہ نہ چلا جائے اس لیے وقت کے خطرات کو آگاہ کرتے ہوئے بیٹیاں بھی آپ سے اپیل کرتا ہے نکاح کو سستا کرو تاکہ بیٹیوں کی عزت بچے بند کر دو تب کرو پچاس ہزار تین لاکھ لگتی اور ایک موٹر سائیکل لے کر بیٹا بیچنا اگر بیچنے کا شوق ہے تو منڈی صحیح انتخاب کر توجہ چاہوں کفی لمبر سائے بیچنے کی ہمت ہے تو بازار کا صحیح انتخاب کر اگر تیرے بیٹے کی کوئی قیمت پانچ لاکھ ایک پائک لگاوے ہیں تو ہونے والے سمجھ کو دو ٹک کہہ دے بیٹا میرا ہے بیچنے بیٹا میرا ہے بیچنے لیکن سسرال کی چوکھٹ بھی نہیں بیچنے فاطمہ کے بیٹے کی دروازی بیچنے اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق رفیق تار فرمائے یا زندہ صحبت باپ کی سلام علیہ وسلم Santiago بیٹا میرا ، بیٹا میرا ہے بیٹا اчеہم موسیقی